اسلام علیکم میں ہوں ڈاکر مجھتا کمار یہ ایک سائن دیا جا رہا ہے کہ آپ نے چلنا ہے اسی طرح آپ نے یہ جو آپ کی سکرین پر چل رہا ہے ورزس چل رہی ہے ایکسرسائز چل رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اب کچھ پیشنٹ ایسے ہیں کہ جو موونگ نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں یہ بہت ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں جس طرح اب یہ ٹانگ کو اوپر کیا نیچے کیا ٹانگ کو اوپر کیا نیچے کیا یا پاؤں کو آگے پیچھے کیا تو یہ آپ جو مریض نہیں کر سکتے خود سے کوئی اور آپ کے گھر میں جو موجود ہو وہ اسی طرح مریض کو ایکسرسائز کروائیں مریض کی جو ہے فیزیو تھراؤپی کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ٹانگ اوپر نیچے کی جا رہی ہے تو اسی طریقے سے بالکل سیم ایز 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 آپ نے مریض کے ساتھ کرنا ہے اس طریقے سے جب آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مریض کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جسے میں پہلے بھی اس کے متعلق کافی حد تک بتا چکا ہوں بول چکا ہوں وہی ساری چیزیں آئیں گے اب بھی بھرکیف میں اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی بھی حرام مغز کا مریض ہو یا اسپینل کورٹ کا مریض ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ جہاں سے بھی علاج کروا رہے ہیں علاج کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ سامنے سکرین پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فیزیو تھرپی اور یہی ایکسرسائز دیکھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ ایکسرسائز کرنی اب یہ ٹانگ کو جس طرح اوپر اٹھایا جا رہا ہے اب یہ ٹانگ کو اوپر اٹھانا تو ایک پیشنٹ کے لیے تو ناممکن سی بات ہے کہ جو پیرلائز ہو اور وہ ٹانگ کو اس طرح اوپر اٹھایا تو یہ ناممکن سی بات ہے تو اس کو آپ کوئی بھی ساتھ میں ہو تو وہ ہاتھ سے ٹانگ کو اوپر اٹھائے اس طرح ایک ٹانگ کو پہلے اٹھا لیا وہ نیچے رکھی پھر دوسری ٹانگ کو اوپر اٹھایا پھر وہ اس کو دوسری ٹانگ کو بھی نیچے رکھ دیا اسی طرح یہ ٹانگ کو اوپر اٹھانا اور نیچے رکھنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آٹریز آپ کی جہاں پر اگر بلوکیج نیچے کمر کی جگہ پر ہوتی ہے تو وہ کمر کی بلوکیج بھی اس میں اللہ حمدللہ پھر اوپن ہو جاتی ہے اب اس میں جو کمر کی جگہ پر بلوکیج ہوتی ہے یہ میں پہلے بھی جو ایک اس میں تیل کے موضوع پر میں ان چیزوں کے متعلق بتا چکا ہوں کہ آپ نے کون کون سے جو ہے ایزا وہاں پر منجمد ہو سکتے ہیں یعنی اے صاحبے اس اس میں یہ چیز آ جاتی ہے یعنی کہ سیکرل نیرو میں تو یہ سیکرل نیرو میں یہی مریض کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کو سیکرل نیرواروں کو یہی ہم ورزش کرواتے ہیں اب یہ دیکھ لیا آپ نے دونوں ٹانگیں ایک ساتھ اوپر اٹھائیں اور یہ ایک پاؤں دوسرے گھٹنے پر رکھا یہ پھر دوسرا پاؤں دوسرے گھٹنے پر رکھا اس طرح سے یہ ورزش کرنے سے یا ایکسرسائز کرنے سے یا آپ کے جو فیزیو تھرپی اس طرح کرنے سے یہ مریض کے لیے بہت ایک اچھی فیزیو تھرپی ثابت ہوتی ہے اور اس میں الحمدللہ بہت بہتر طریقے سے مریض آگے سروائف کر سکتے ہیں یہ جو ہاتھ کا اٹھانا ہے پاؤں کو لگانا ہے ہاتھ کا اٹھانا پاؤں کو لگانا یہ صرف آپ کو دکھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کہاں پر پاؤں رکھنا ہے اور کتنا پاؤں رکھنا ہے کہ پاؤں کا جو تلوہ ہے وہ گھٹنے پر لگنا ہے یہ پاؤں کا تلوہ گھٹنے پر لگنا ہے اس سے آپ نے یہ مراد نہیں کہ آپ ایڈی لگائیں یا پنجہ لگائیں نہیں آپ پاؤں کا تلوہ لگانا ہے گھٹنے کے اوپر پھر اس کے بعد آپ نے پاؤں کے تلوے سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں پنجے تک بھی لے جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد جس طرح یہ پاؤں کی موونگ ہو رہی ہے ٹاؤں کی موونگ کر کے اور ایک سائٹ پر اس کو گرائے جا رہا ہے پھر دوسری سائٹ پر اس طرح گرائے جا رہا ہے تو یہ موونگ اب یہ مریض خود سے نہیں کر سکتا تو یہ مریض تو خود پیرالائز ہے تو آپ کا کام ہے کہ جو ساتھ میں رہنے والا ہے اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس کا کام ہے کہ وہ مریض کو اس طرح موونگ کرواتا رہے جب وہ مریض کو اس طرح موونگ کرواتا رہے گا تو اسی کنڈیشن میں پھر مریض الحمدللہ آہستہ آہستہ اس بہتری کی طرف جاتا جائے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ موونگ یہ موونگ لازم ہے ہمیں مریض کے لیے یہ موونگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ریڑ کی ہڈی کا کھچاؤ وہ سائٹ پر آ جاتا ہے جب ریڑ کی ہڈی کا آپ کا کھچاؤ ایک سائٹ پر آ جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کی ایک سائٹ موونگ کرنے سے اس بند جو پٹھے بند ہوتے ہیں وہ پٹھے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اگر کہیں رگے بند ہوتی ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی مدار میں کھلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ آپ ایک قسم کی ججمنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ کس طرح کر کے اور آپ اس کو مریض کے ساتھ اسی طریقے سے مریض کو فیزیل طرح بھی کروا سکتے ہیں دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ نیرو سسٹم میں کی جتنی بھی آپ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو نیرو کے مریض ہیں وہ ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اہم ہے اب جیسے ٹانگ کو گھٹنے کو موڑ کر اور پیٹ پر لگایا اور اس کو پھر ہلکا سا آپ نے کھینچنا ہے اپنی طرف یہ گھٹنے کو موڑ کر پیٹ پر لگانے کی کوشش کرنا اور اپنی طرف کھینچنا یہ ایک ایک ٹانگ کو ایک ایک ٹانگ کو گھٹنے سے پکڑ کر اور اپنے پیٹ کی طرف یعنی کہ سینے کی طرف اس کو اپنی طرف کھینچنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو آپ کی L1 L12 L11 L1 تو یہ سسٹم آپ کا یہاں سے ریکاور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ ملاحظہ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ جج کرتے جائے اس میں احساب کا جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ احساب کی کون کون سی اقسام ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے گوشت گزار کر چکا ہوں کہ جیسے احساب ان کا ہو گیا یا پھر جو ہے احساب ایساس ہو گیا تو یہ ساری چیزیں بھی میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کے گوشت گزار کر چکا ہوں آپ ان کو بھی مدنظر رکھیں اور ایکسرسائز جو جس طرقے سے کی جا رہی ہے اس کو بھی آپ مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ انشاءاللہ مریض کو ضرور شفایہ آپ کرے گا اب یہ اس کے بعد جو ایکسرسائز آئے گی وہ آپ ایکسرسائز آپ کے بہت ایک کام والی ایکسرسائز ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو دو ایکسرسائز ہیں لاسٹ میں جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ دونوں جو ہے احسابِ اسس کی ہے ایک اور دوسرا احسابِ قطنہ کی احسابِ اسس اور احسابِ قطنہ یہ دونوں اسی ایک ہی چیز میں آ جاتے ہیں یعنی کہ جیسے آپ کے بڑی آنت زنانہ اور مردانہ اعزہ پاؤں انگلیاں یا جو وہ نس جس میں ارک نسہ کا درد ہوتا ہے وہ والی نس آگئی پھر احسابِ اسس میں جانے کہ جیسے سیکرل نیرو ہے ٹانگوں اور نچلے اعزہ اب یہ اکثر جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ٹانگوں کا اور نچلے اعزہ کا یہ جو ایکسرسائز دونوں گھٹنوں کو اوپر پیٹ کی طرف میں لانا یہ وہی چیز اسی میں یہ کور ہوتی ہے ہاتھوں کی ایکسرسائز دیکھیں کمر کی ایکسرسائز دیکھیں فیزیو تھرپی دیکھیں یہ ہاتھ جس طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف لے کے جانا پھر دوسرا ہاتھ اس ہاتھ کی طرف لے کے آنا یہ موونگ ہے یہ آپ کی فیزیو تھرپی اسی طریقے سے یہ تو اوپر والا حصہ جن کا ٹھیک ہوتا ہے وہ تو خود بھی کر سکتے ہیں جب وہ خود کر سکتے ہیں تو وہ خود بھی کریں تو بہتر ہوتا ہے اور ایسے پیشنٹ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ زمین پر وہ زمین پر اگر لیٹ کر کرتے ہیں تو وہ سونے پہ سوہا گا ہے کیونکہ یہ چار پائی پر یا بیڑ پر تو ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکے گی تو بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ زمین پر لیٹ کر چت ہو کر اور پھر اس کے بعد یہ فیزیو تھرپی کریں اور اگر کوئی مریض خود کر سکتا ہے تو وہ سونے پہ سوہا گا ہے اس مریض کے لیے اگر خود سے نہیں کر سکتا تو وہ کسی سے فیزیو تھرپی بھی کروالے لیکن یہاں پر ایک چیز میں واضح کر دوں کہ یہ فیزیو تھرپی جب آپ کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ اس کنڈیشن میں اور مزید زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ جب جو روغنیات آپ نے بنائی ہیں خود سے یا آپ نے روغنیات خریدی ہیں یا آپ کو جہاں سے بھی آپ علاج کروارے ہیں وہ آپ کو روغنیات دیتے ہیں تو وہ روغنیات آپ بالش کر کے پھر اس کے بعد آپ یہ ایکسرسائز اور یہ فیزیو تھرپی شروع کر دیں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو جن کا نیچے والا دھڑ کام بھی کرتا ہے لیکن کافی حد تک وہ لڑ کھڑاتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے اس کنڈیشن میں بھی یہ اب جو ایکسرسائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جھک کر یہ اس طریقے سے دونوار زمین پر رکھ کر تھوڑا سا جھک کر اور پھر گھٹنے کو آگے پیچھے کرنا ہے تو یہ آپ ملاحظہ کریں اس کو بھی یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کار آمن ثابت ہوتے ہیں اب یہ وہ مریض جو بالکل پیرالائز ہیں وہ مریض تو اس کو نہیں کر سکتے وہ مریض اس اسٹیپ پر بہت دیر سے آتے ہیں وہ پہلے والے اسٹیپ کلیر کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ اسٹیپ کیونکہ یہ جتنی بھی آپ کو ایکسرسائز دکھائی جا رہی ہے تو یہ ساری فیزیو تھرابی کی کنڈیشن بھی ہے ایکسرسائز کی کنڈیشن بھی ہے یا جن کے مورے ہل چکے ہیں ریڈ کی ہڈی کے ان کے لیے بھی یہ فائدہ من ثابت ہوتی ہے یا وہ مریض جو بالکل ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈ کی ہڈی کے صرف مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے جو اچھا یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جن کا ایکسیڈنٹلی طور پر سپائنل ٹوٹ چکا ہے تو ان مریضوں کے لیے جو پہلے والی سٹارٹنگ والی جو دو تین ایکسیس ہیں سٹارٹنگ والی تین ایکسیس تو وہ ان کے لیے تین ایکسیس سٹارٹنگ والی یہ جو میڈولا والی ہیں میڈولا والی یہ لاسٹ میں میڈولا والی آجاتی ہیں کہ جو مریض پیررلائز تو نہیں ہے لیکن یہ ملٹیپل اسکرسز والے مریض بھی یہی فیزیو تھراپی کر سکتے ہیں جو ملٹیپل اسکرسز کے مریض ہیں وہ بھی اسی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ آپ کر لیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت بہتری آئے گی آپ لوگوں کے لیے اب یہ اسی طریقے سے ہم نے اس کی ایکسیس جاری رکھنی ہے جن بھی مریضوں کی ہو تو یہ اسی طریقے سے آپ ایکسیس جاری رکھیں انشاءاللہ بہت زیادہ افاق آئے گا ایسے مریضوں کو اور دوسرا یہ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی ایسا مریض ہو تو یہ ایکسیس اور یہ فیزیو تھراپی اس ٹائم یہ بہت زیادہ بہتر اور احسن طریقے سے کام کرتی ہیں جب آپ کو جو دی ہوئی عدویات میں جو روگنیات استعمال بیرونی استعمال کے لیے ہوتی ہیں وہ استعمال کرنے کے بعد پھر جب آپ یہ ایکسیس کرتے ہیں تو الحمدللہ پھر بہت زیادہ یہ افیکٹیو ہوتی ہے اور بہت زیادہ آپ کو افاقہ بھی ہوتا ہے تو یہ نوٹ کرتے جائے اور اسی طریقے سے بلکل اسی طریقے سے آپ نے مریض کو یہ فیزیو تھرپی کروانی ہے لیکن یہ جو ایڈ والی فیزیو تھرپی ہے یہ بھی یاد رہیجے یہ ان کے لیے ہے جو بلکل پیرالائز نہیں ہے جو پیرالائز ہیں ان کے لیے جو فرسٹ 3 ایکسرسائز ہیں وہ فرسٹ 3 جو ہے وہ مریض کو آپ آہستہ آہستہ کروا کر جب مریض آہستہ آہستہ اس کرنیشن میں آئے گا تو پھر یہ آگے اس کرنیشن میں آپ مریض کو ایکسرسائز اور یہ فیزیو تھراپی آپ کرواتے رہیں تو وہ مریض کے لیے بہت زیادہ کارامت اور فائدہ منثابت ہوتا ہے باقی یہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ احساب احسابی کمزوری کے مریض جو ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ احساب دماغ سے جو نکلنے والے احساب کے جوڑے ہوتے ہیں وہ بارہ ہوتے ہیں اور حرام مغت سے جو نکلنے والے احساب کے جوڑے ہوتے ہیں وہ تیرہ جوڑے ہوتے ہیں مریض ایسے ہوں کہ جن کو نیچے کا دھڑ جن کا بالکل کام کرنا چھوڑ چکا ہو تو ان کو وہ فرسٹ تھری ایکسرسائز جو ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں کیونکہ اس ایکسرسائز کرنے سے بھی مریض کو کافی حد تک افاقہ بھی آتا ہے اور مریض کافی حد تک وہ بہتر بھی ہوتے ہیں اب یہ پیٹ کو اوپر نیچے کرنا جس طریقے سے یہ کنڈیشن ہے لاسٹ والی تو یہ پیٹ کو اوپر نیچے کرنے کی جو یہ کنڈیشن ہے یہ بھی آپ ملاحظہ کریں کہ اس میں ریڑ کی ہڈی کو اوپر نیچے جو یہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی اس طریقے سے کرنا ہے تھوڑا طریقے کار اگر ہونا چاہیے تو فر الحمدللہ فیزیو تھراپی آپ اپنے گھر میں بھی اور خود بھی کروا سکتے ہیں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سنٹر میں جا کر اور فیزیو تھراپی کروائیں آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں یہ اس وجہ سے آپ کو پورا طریقہ دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے لئے کوئی پریشانی نہ ہو تو اس طریقے سے آپ کریں انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو بہت افاقہ ہوگا اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام ایسے مریضوں کو جلد اور جلد شفائے کاملہ صحت کاملہ اور شفائے کل عطا فرمائے تاکہ ہر بندہ اس پریشانی سے اور اس مصیبت سے دور ہو سکے اور میری گزارش بھی ہے کہ مجھ حقیر اور فقیر کو اپنی خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ رب